اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج گیارہ اپریل ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اتنی شرمناک اتنی بیہانک خبریں ہیں آپ جان کر شرمندہ ہو جائیں گے آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے کچھ خبریں پوزیٹیو بھی ہیں کچھ خبریں ایسی بھی ہیں جن سے آپ کو امید ملے گی لیکن کچھ خبریں ایسی ہیں بھارت سے خاص طور پر جس طرح سے بھارت پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا افسوسناک بات یہ ہے نہ تو یہ بھارت کے ٹی وی چینلز پر جا کے ڈیفینڈ کی جا سکتی ہے بات نہ یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر اس بات کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے پہلی خبر سنیے گا اور اس کے بعد اس کے بعد مجھے نہیں پتا آپ کی حالت کیا ہوگی راہل گاندی ان کا تعلق بھارت سے ہے کانگرس انڈین نیشنل کانگرس سے ان کا تعلق ہے اس کے صدر ہیں ہندوستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے بی جے پی کے بعد اور پچھلی کئی دہائیوں سے انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے راہل گاندی کہتی ہے کہ میں مودی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کیوں عربوں ڈالرز کے حتیار خریدے میں مودی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کیوں فرانس سے رافیل تیارے خریدے میں مودی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں اس نے عربوں ڈالرز کے ڈرونز خریدے کیوں اس نے براموس میزائل بنائے کیوں اس نے اتنا پیسہ لگا دیا اسلے پہ مجبوری کیا تھی کھربوں ڈالرز کیوں لگائیں اتنی بڑی انویسمنٹ کیوں کی اسلے میں اتنے زیادہ جہاز کیوں خریدے اتنا زیادہ پیسہ فوج پر کیوں لگا رہا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ یہ بھارت پیسہ لگا رہا ہے پاکستان کے لیے پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کو کمزور ثابت کرنے کے لیے پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے اب ذرا انتہائی شرمندگی والی بات سنیے گا راہل گاندی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو جب آپ ایک بلین ڈالر میں خرید سکتے ہیں جب صرف آپ ایک عرب ڈالر لگا کے پاکستان کو خرید سکتے ہیں تو پھر یہاں پہ اتنے بلین ڈالر لگانے کی کیا ضرورت تھی راہل گاندی کہتا ہے کہ امریکہ چند ارب روپے لگاتا ہے چند ارب روپے لگاتا ہے اور پورے پاکستان کے اندر رجیم چینج کروا دیتا ہے عدالتیں رات کو بارہ بجے کھل جاتی ہیں ہائی کوٹ بھی کھل جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو خرید و فروکت بھی خرید بھی لیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر ایک شخص اور سپریم کورٹ کے اندر ایک شخص اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ میری بھی سنو لیکن پیسے کے اندر طاقت ہوتی ہے امریکہ کی دھمکی کے اندر طاقت ہوتی ہے اور پاکستان اور ریاستے پاکستان کچھ نہیں کر سکتی اس طرح لیٹ جاتی ہے امریکہ کے سامنے اور پاکستان کے اندر بڑی کامیابی کے ساتھ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر پاپولر لیڈر اپنے ہاتھ کے اندر ڈائری پکڑتا ہے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہے اور بنی گالا چلا جاتا ہے راہل گاندی کہتا ہے اس قوم کو یہ بڑی شرم والی بات ہے یہ بات قوم نے تو آج دکھا دیا ہے نا جس طرح قوم سڑکوں پر نکلی ہے پاکستان اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں رہا گیا جہاں پر ایک سنگل بھی پاکستانی ہو اور اس نے احتجاج نہ کیا ہو اسلام آباد کے اندر جس طرح سے پورا اسلام آباد بند تھا راول پنڈی بند تھا سرگودہ منڈی بہاودین جیلم گجران والا لاہور ملتان ایون انٹیریئر سند سند سے مناظر جو لائیو ہم نے ٹرانسپیشنر کی اس کے اندر آپ کو دکھائے اسٹریلیا امریکہ جاپان یو اے ای سعودی عرب یعنی تمام ممالک کے اندر ہم نے آپ کو دکھایا اور آپ نے ٹویٹر پر وہ ساری فوٹیج چیک کی ساری فوٹیج چیک کی سارا ملک نکلا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آر راہل گاندی کی یہ بات جھوٹی ہے یہ کتنے کتنے شرم کا مقام ہے کتنا شرم کا مقام ہے راہل گاندی کہتا ہے اتنے خربوں ڈالرز کیوں لگا رہے ہو اسلے پر جب تم ایک عرب ڈالر لگا کے پاکستان کو خرید سکتی ہو پاکستان کے در اپنی منمانی کر سکتی ہو اپنی پسند کیا وزیراعظم لگوا سکتی ہو اپنے پسند کی اور تم عدالتیں بھی کچھ نہیں کر پاتی اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں کر پاتی دیکھئے یہ بات تو بڑی تلک ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اس لئے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بات تو بڑی تلک ہے بہت سارے لوگوں کو گصہ آ رہا ہوگا ہندوستان پہ گصہ آ رہا ہوگا لیکن کیا کریں شرمندہ ہیں ہم نے اپنے موں پہ کالک ملی ہے ہم نے یہ گناہ کیا ہے ہم نے ہم نے یہ گناہ کیا ہے لیکن راہل گاندی صاحب راہل گاندی صاحب یہ اور لوگ تھے جو بگ گئے تھے وہ اور لوگ تھے جو بگ گئے تھے وہ اور لوگ تھے وہ بدماشیہ تھی جو بگ گئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جائیں سوشل میڈیا پر جائیں ٹی وی چینلز پر جائیں ذرا ٹویٹر پر دیکھیں کس طرح سے پاکستانی عوام اس عالمی سامراج کے خلاف نکلی ہے دیکھیں ذرا کہ پاکستانیوں کی سرائیس بدماشیہ کا بائیکٹ کیا ہے پاکستانیوں پر قبضہ کرنا اور پاکستانیوں کو خرید نہیں سکتے ایک سنگل پاکستانی کو آپ کا ہندوستان کی دولت ختم ہو جائے آپ نہ خرید سکیں یہ اور لوگ ہیں یہ اور لوگ ہیں جن سے آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ پاکستانی ایسے ہیں جن سے آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ پاکستانی بک جاتے ہیں یہ بکنے والے اور ہیں یہ جو عوام کی عدالت ایک عدالت جو آپ نے دیکھی نا رات کو بارہ بجے لگی ایک ہی ذرا جو گزشتہ رات بارہ بجے پاکستان کے ادر لگیا وہ بھی ذرا دیکھئے جو عوامی عدالت تھی جو انقلابی عدالت تھی جو آئینی عدالت تھی جو جمہوری عدالت تھی وہ ذرا دیکھئے اس کے بعد جی کچھ خبریں اور آپ کے سامنے رکھوں ہندوستان کا میڈیا ہندوستان کا جھوٹا میڈیا جو پاکستان کے اندر فساد کروانا چاہتا ہے وہ کچھ جھوٹی خبریں چلا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ کے سامنے ذرا واضح کر دوں کہ ایکچول صورتحال ہے کیا ہندوستان کا ہندوستان کا انتہا پسند میڈیا یہ کہتا ہے کہ کیونکہ اس وقت جس طرح سے پاکستان کے اندر لوگ نکلی ہیں جس طرح سے سوشل میڈیا پر ایک دن کے اندر تیس سے پچاس لاکھ ٹویٹس ہوئے ہیں یعنی اتنی بڑے لیول پہ اور فیس بوک اور باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دے نا جس قدر ریاکشن آیا ہے جس طرح سے لوگ سڑکوں پر نکلی ہیں یہ دباؤ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے برداشت نہیں ہو رہا اور اس اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اس وقت گھبرائی ہوئی ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے کہ عمران خان عمران خان ہم نے پاپولر کر دیا عمران خان جو ہے وہ تو وہ اب کیا اس کے ساتھ پورا پاکستان نکل گیا ہے امریکہ جو سازش کر رہا تھا کہ عمران خان کو نکالنا ہے عمران خان تو ڈبل پاور کے اندر آ گیا ہے اور ہو سکتا ہے اب عمران خان ان گدداروں کا ان بھگوڑوں کا محاصرہ کرے پارلیمنٹ کے سامنے آکے اتجاج کرے تو بھارتی میڈیا یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی بھارتی میڈیا ایک اور بات کرتے ہیں بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ کیونکہ اس قدر پریشر بڑھ رہا ہے تو لہٰذا اس وقت پاکستان کے اندر مارشلہ بھی لگ سکتا ہے اور یہ مارشلہ بھی لگ سکتا ہے اور کہتا ہے امران خان's arrest is a real possibility and even the establishment taking up their driver seat تو اس وقت یہ مکمل جھوٹ بولا جا رہا ہے جہاں تک میرے ذرائع ہیں جہاں تک میرا یقین ہے establishment کچھ بھی ایسا نہیں سوچ رہی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا یہ سب پراپے گنڈا ہے یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ پاکستانی جاگ چکی ہیں پاکستانی عوام نے اس مافیا کو اس بدماشیہ کو یہ جو imported گورنمنٹس کو نامنظور کا نعرہ لگایا ہے اور عملی طور پر میدان میں آئی ہے اب کچھ خبریں ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار has requested to be posted out of آئی ایس پی آر because of monitoring public pressure other journals refusing to take the post یہ جی اس وقت کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں اب اس کی وضاحت تو ڈی جی آئی ایس پی آر ہی کر سکتے ہیں آئی ایس پی آر ہی کر سکتا ہے اور لیکن یہ خبریں اس وقتیں زور و شور سے ڈسکس ہو رہی ہیں آپ بھی شاید سن چکے ہوں کہ بابر افتخار صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے رفیوز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری post کسی اور جگہ کریں میں ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں رہنا چاہتا کیونکہ عوامی دباؤ ہے اور اس کے بعد کوئی اور جرنیل اس seat پر آنا بھی نہیں چاہتا انہوں نے رفیوز بھی کر دیا کہ نہیں ہم اس وقت اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ہم اس قدر دباؤ میں ہیں کہ ہم نے دفاع کر سکتے ہم نے دفاع کر سکتے جس طرح سے عمران خان کو نکالا گیا ہے ہم نے دفاع کر سکتے جس طرح سے عمران خان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو یہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں اس کی وضاعت یقینی طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر خود ہی کر سکتے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان